ایک ہندو مسلمان ہو گیا ہر کوئی مبارک بات دے رہا تھا جب پتھان مبارک بات دینے گیا تو ہنس پڑا کسی نے پوچھا کیوں ہنسہ پتھان بولا اس کو تب پتہ چلے گا جب جون جلائی میں روزے رکھے گا ایک انپڑ لڑکی کی شادی ایک پڑے لکھے لڑکے سے ہو گئی ایک دن اس کا شوہر کھانا کھاتے ہوئے گلے میں نوالا پھنسنے کی وجہ سے مر گیا لڑکی اس کی موت پر رو رو کر کہہ رہی تھی ہائیوے لوگ کو پانی بھی نہیں مانگیا بس وارٹر وارٹر کردہ مار گیا ایک فقیر کی لوٹری نکل آئی دوسرے فقیر نے پوچھا تم اتنے پیسوں کا کیا کرو گے پہلا فقیر بولا ایک بڑی مسجد بنواؤں گا اس کے باہر میں اکیلا بیٹھ کر بھیگ مانگا کروں گا ایک بٹ اپنی شادی والی رات کمرے میں آیا ڈکار مارا کنڈی لگائی شیٹ اتاری اور بولا سونے ہو اینجکیو بیٹھے ہو سو جاؤ کلنو والی ماوی کھانا آئی دو سکھ بھائی ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے امتحان میں سوال آیا کہ آپ کے والد کا کیا نام ہے دونوں نے الگ الگ جواب لکھے استاد نے پوچھا تم دونوں نے اپنے والد کا نام ایک ہی کیوں نہیں لکھا سردار بولا اور جی پھر تسی کہنا سی نکل ماریے دادا شرارٹی کاکا سے بیٹا تیری ٹیچر گھر آ رہی ہے تم دو ہفتوں سے سکول بھی نہیں گئے شاید اسی وجہ سے آ رہی ہے تم جاؤ کہیں چھپ جاؤ شرارٹی کاکا دادا پہلے تو آپ چھپ جاؤ کیونکہ آپ کی فودگی کا بہانہ بنا کر تو میں دو ہفتوں کی چھٹی لے کر آیا تھا پپو اببا جی مجھے کل اپنا ہمسایہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اببا کہا کرو میں دو سو روپے دوں گا اببا تم نے کیا کہا پھر پپو میں نے کہا کہ میں اتنا بغیرت نہیں ہوں کہ دو سو کی خاطر تمہیں اببا کہوں اببا جی خوش ہوتے ہوئے شاباش میرا بیٹا شاباش پپو نہیں اببا پھر پانچ سو میں بعد فائنل کر آیا ہوں اببا لکھ بھی لانتا بغیرتا ساس آج میری بیٹی اتنا خاموش کیوں بیٹھی ہے دماد کچھ نہیں لائٹ گئی ہوئی تھی اس نے مجھ سے لپسٹک مانگی اور میں نے الفی دے دی بابا جی نے رانے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا رانہ ایک بات ساری زندگی نہ بھولنا رانہ وہ کونسی بات ہے بابا جی بابا جی جرابے ہمیشہ دھو کر پہننا کہیں ایسا نہ ہو کہ کامیابی تمہارے قدم چومنے آئے اور جرابے سون کر فوت ہو جائے مچھر نے زبردستی مکھی سے شادی کر لی رات کو مچھر کمرے کے باہر گھوم رہا تھا اس کے دوست نے پوچھا باہر کیا کر رہے ہو بابی کدھر ہے مچھر غصے سے بولا کمینی اندر بیٹھی ہے موسپل لگا کر ایک شخص عید پر سسرال گیا ساس نے مرگی پکا کر سامنے رکھ دی داماد نے ازارہ تکلف کہا کہ اس کی کیا ضرورت تھی ساس نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا ہم نے دس مرگیاں پالی ہوئی ہیں ہم یوں سمجھیں گے کہ ایک مرگی کتا کھا گیا ایک زمیندار کے بچے کسی سے پڑ نہیں رہے تھے بہت سے ماسٹر آئے ہر کوئی ان بچوں کی وجہ سے واپس چلا گیا ایک دن ایک ماسٹر جی آئے اور ان بچوں کو پڑھانے کا وعدہ کیا دوسرے دن وہ آئے اور بچوں کو کہا جاؤ اور بنتے کھیلو بچے خوش ہوئے جب کھیل چکے تو ماسٹر جی نے ایک بچے سے پوچھا تمہارے پاس کتنے بنتے تھے وہ بولا تین ماسٹر جی نے کہا اگر دو تم اپنے بھائی کو دے دو تو تمہارے پاس کتنے بنتے بچیں گے بچے سے دوسرا بھائی بولا اے نا دسین ریاضی پڑھاندہ بھائی ریاضی یاد رکھو صبح اٹھ کر دو کام کیا کرو ایک دل سے شکر ادا کیا کرو کہ تم زندہ ہو دوسرا خوشبودار سابن سے نہایا کرو تاکہ دوسرے بھی زندہ رہ سکیں شادی کے دوسرے دن اچانک ایک شوہر اپنی بیوی کو مارنے لگا ماں نے پوچھا کیوں مار رہے ہو اس بیچاری کو یہ مجھے چائے میں تعویز ملا کر پلاتی ہے اپنے کابو میں اور میری ماں سے دور کرنا چاہتی ہے بیوی غصے میں روتے ہوئے بولی بغیرت انسان وہ تعویز نہیں بلکہ ٹی بیگ ہیں سردار درخت سے الٹا لڑکا ہوا تھا کسی نے پوچھا کیا ہوا سردار یار سردرد کی گولی کھائی ہے کہ ہی پیٹ میں نہ چلی جائے سردار کل کوئی میرے پرس سے دو ہزار لے گیا دوسرا سردار پندرہ سو تھے میں نے گھر جا کے گنے تھے پہلا سردار یار پیسے کا مسئلہ نہیں ہے بس تو آدمی کا پتہ کر ہوای جہاد میں ایک خاتون اپنے بچے کو بیتل خلا میں چھوڑ کر کہہ کر گئی کہ میں پانچ منٹ میں آتی ہوں مگر بچہ دو منٹ بعد ہی باہر نکل کر ماں کی مخالف سمت چلا گیا اتنے میں ایک سردار جی بیتل خلا چلے گئے اور اندر سے دروازہ لاکھ کر لیا اتنی دیر بعد بچے کی ماں واپس آئی اور آواز دے کر پوچھنے لگی اگر ہو گیا ہو تو دھلا دوں اندر بیٹھے سردار جی نے مارے خوشی اور حیرت سے کہا کہ واہ وی واہ اینو کیندے نے سروس پاگل کھانے میں سب ڈانس کر رہے تھے ایک پاگل خاموش بیٹھا تھا ڈاکٹر نے سوچا یہ پاگل ٹھیک ہو گیا ہے ڈاکٹر تم خاموش کیوں بیٹھے ہو شیدہ بے وکوف میں دلہن ہوں مردم شماری کے مطابق بچوں کی پداش میں واضح کمی آئی ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بڑے بچے سوتے نہیں اور نئے بچے ہوتے نہیں وابڈا کا حسان خوشحال پاکستان میرے دانت میں کیڑا تھا ڈاکٹر نے کہا کچھ دن صرف چائے اور رس کھاؤ ایک ہفتہ چائے رس کھائے پھر ایک دن صرف چائے پی کیڑا باہر نکلا اور بولا پائی جان آجرا سموک گے نے ٹیچر ببلی سے خالی جگہ پور کرو نو سو چوہے کھا کے بلی ڈیش چلی ببلی نو سو چوہے کھا کے بلی ہولی ہولی چلی ٹیچر کیا بتتمیتی ہے ٹھیک سے پور کرو نا ببلی ماسٹر جی میں تو ہڈا لحاظ کیتا نہیں تے نو سو چوہے کھا کے تے بلی ہیلوی نہیں سکتی میں تے پھر ہولی ہولی ٹور دیتی ہے ایک بوڑی عورت تربوز کاٹ رہی تھی اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آگے اس کی بہو پاس بیٹھی تھی اس نے پوچھا یہ پیاس تو نہیں ہے پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں بوڑی عورت نے جواب دیا میں جب بھی بڑے تربوز پر ہاتھ پھیٹتی ہوں تو مجھے حاجی صاحب کی ٹینڈ یاد آ جاتی ہے شوہر تمہاری روز روز کی فرمائشوں سے تنگ آ گیا ہوں اس لیے خود کشی کرنے جا رہا ہوں بیوی دو تین سفید سوٹ تو لا دیں عدد کے دنوں میں میں کیا پہنوں گی رات بھر مجھے اس بات نے سونے نہ دیا کہ زندگی چار دن دیئے تو میں پیکج پورے مہینے دا لا بیٹھا ماں پپو نے وکیل کو تھپڑ مارا تو کیس عدالت تک گیا وکیل جج شہاب اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے جج کیا یہ سچ کہہ رہا ہے پپو جی جج شہاب یہ سچ ہے جج پانچ سو روپے جرمانہ ادا کرو پپو اٹھا اور جج کو بھی تھپڑ مار دیا اور ہزار پہ دیتے ہوئے کہا معذرت جج شہاب میرے پاس کھولے نہیں تھے آپ دونوں آدھے آدھے کر لینا شیدہ یار تم کس دن پیدا ہوئے تھے میدہ جمعے کے دن شیدہ چل جھٹے جمعے کو تو چھٹی ہوتی ہے ایک لڑکی رات کو پانی پینے کے لیے اٹھی تو ایک چڑیل کو دیکھ کر اتنا ڈر گئی کہ پورا ہفتہ بخار رہا ڈاکٹر چیک اپ کرنے آیا میڈیسن دی اور جاتے ہوئے بولا کچن میں لگا شیشہ اتار لیں اگر یہ پھر سے خود کو دیکھ کر ڈر گئی تو اس کا بچنا ناممکن ہے ایک عورت نے اپنی سہیلی سے پوچھا تم اپنے شوہر سے کس طرح پیسے بٹور لیتی ہو دوسری سہیلی جب ہمارے ہاں جگڑا ہوتا ہے تو میں انہیں دمکی دیتی ہوں کہ میں اپنے میک کے چلی جاؤں گی وہ مجھے ہر بار کرایا دے دیتے ہیں اور میں جاتی ہی نہیں کلاس کی گروپ فوٹو دیکھ کر میڈم بچوں سے کہنے لگی تم بڑے ہو کر کہو گے یہ بلال ہے جو امریکہ چلا گیا یہ علی ہے جو لنڈن چلا گیا یہ پپو ہے جو وہی کا وہی رہ گیا پپو جل کر بولا اور یہ ہماری میڈم جی ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے